وہ تھوڑے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں تو پرینک بغیرہ کرتے ہیں پیڑیز زیاری ہوتی ہے پانی کے اگو بارہ بھر گے مار دیتے ہیں بھائی ان کے حلاب ایکشن ہونا چاہیے لیکن طریقے گار دیتے ہیں کہ ہسپیٹر کے لئے بھال رہا ہے اس کے لئے آپ ملاب کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی کسٹو مار آ رہا ہے فروڈو لے رہا ہے تو سب کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں مطلب میری جیب میں پیسے ہیں تو فروڈ کے ٹھیلے پہ جا رہا ہوں بھائی ایک دن کا گیم دھوڑی ہے بھائی بارہ مہینے گزارنا ہے غریبنا ہے یا آپ چہرے ایکس پاؤس کر رہے ہو اور جن کی جیب میں پیسے ہیں انہی کو آپ دلا رہے ہو اگر میں چار لوگ یہ مدد کرتا ہوں تو خدا کی قسم اپنی بیوی اور بچے کو بھی نہیں بتاتا فروڈ بڑا سستا ہو گیا لوگ مہارا ماری میں پھر رہے ہیں افراد افری مچائی بھی فروڈ سستا ہو گیا فروڈ سستا ہو گیا ایسا لگ رہے ہیں کہ زندگی فروڈ سستی تھی سبھی اب میرے گھرگا جسر خان جب لگا ہوتا ہے بھائی تو اس میں چودہ سے پندرہ ایٹم لگے ہوتا ہے اس میں فروڈ بھائی زندگی تھوڑی شروع ہو گیا ختم ہو گئی مطلب وہ جو چودہ ایٹم خرید کے لاہ رہے ہیں ہم لوگ وہ بھی تو مہنگے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویورز تو آج ہمارے ساتھ پھر سے ایک بار فراز بھائی موجود ہیں سٹوڈیو میں اور ہمارے جو بقایہ سوالات تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے یہاں پر تو آج کے جو میرے سوالات ہیں وہ تھوڑے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں جس میں یوٹیوب کی کٹیگری ٹک ٹوک وغیرے کی سنیک ایپ کی کٹیگری یہ ساری آجاتی ہے فیس بک وغیرے کے جو پیٹس ہیں جو لوگ اس پر ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ساری کٹیگری کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کریں اسلام علیکم کیسے آپ فراز بھائی فراز بھائی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پرینک سٹار جو ہیں جتنے بھی پرینک سٹار ہیں جو پرینک وغیرہ کرتے ہیں اکثر لیڈیز جاری ہوتی ہے پانی کا وہ بارہ بھر کے مار دیتے ہیں پیچھے سے اور کافی تنگ کرتے ہیں کوئی کم دنی جا رہا ہے تو ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں بھائی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن کہنے کا مقصر یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن طریقے گار غلط ہے مطلب کوئی بچارہ ارجنڈ جا رہا ہے کسی کی بیوی بیمار ہے کسی کی ماں بیمار ہے ایک ہوسپیٹل کے لیے بھال رہا ہے اس کے دارے ملاک کرنے روک کے پانی کی دھیلی مار دیتے ہیں کسی پر سیاہی بھگ دیتے ہیں کسی کا لوگ کے خامہ کے ٹائم کا آئے کرتے ہیں مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس دکھ میں کس تکلیف میں بھی جا رہا ہم نے صرف اپنا چینل چمکانا ہے بیوز آنے چاہیے ہیں مز آنے چاہیے مطلب بہلے اس کے دارے کچھ بھی ہو مطلب غلط طریقے کار ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا براؤں بے میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ یوٹیوبر سوشل میڈیا والے جتنے بھی ہیں اکثر اس میں دیکھا جائے تو کوئی فروٹ والے کے پاس آتا ہے ایک بندہ اور وہاں کو کوئی بھی کسٹوم آرہا ہے فروٹ وغیرہ دے رہا ہے تو سب کے پیسے دے رہے ہوتا ہے تو یہ فروٹ لینے جو بندہ آرہا ہے یہ تو وہی بندہ آرہا ہے جو فروٹ خرید سکتا ہے جو نہیں خرید سکتا اس کو تو پھر بھی نہیں ملا اور اس پہ ویڈیو بنا کے پھر دے دے تھے تو آپ بتائیں کہ یہی تو پائنٹ کی بات ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی مطلب میری جیب میں پیسے ہیں تو ہم فروٹ کے ٹھیلے پہ جا رہا ہوں نا بھائی ماں کیوں کوئی سٹھ کھڑا ہوا ہے یوٹیوب والا مطلب اس نے ٹین سوڑ پہ سامان لیا پیسے ہو گا آپ کے بھائی نے دی دیا اس پلا نے سبتیلی چار سوڑ پہ کی پیسے ہو گا بھائی بارہ مہینے کھڑے ہونا ہوں آپے پہ آپ کے تارے لوگوو غریب کوئی پلا چاہدے کہ ہوں آپ پہ سیٹھ کھڑا ہے بارہ مہینے لوگ جانے چاہیے نام ایک دن کا گیم تھوڑی ہے بھائی بارہ مہینے گزرانے ہیں غریب نے ہے یعنیوب والا آپ کی واستی کی جبے خود ویڈیو بنا کے کیا سابتت کرنا چاہ رہا ہے آپ اپ بولو کہ نیام نیگی کرنا ہے یہ نیگی نہیں ہوتی یہ آپ چہرے ایکسپوس کر رہے ہو اور جن کی جن میں پیسے ہیں انہی کو آپ دلا رہے ہو بجائے اس کے کے جس کا حق ہے اس کو تو آپ جائیں گی رہے ہیں اس کو نہیں دے رہے ہیں نا آہ چلے ہیں صحیح یہ وہاں کھڑے ہو گیا ہے اس نے وہ پان کی دکان پہ اس نے سرینڈ کا پیکٹ لیا پیسے ہو گیا بھائی کے پتا سرینڈ اور کیپسان اور گولڈیف کے بارے میں ویڈیوز آئی تھی کافی مطبب وہ ویڈیو بھی ہاں اس کے بارے میں آت لیا مطبب اس طرح کے معاملات ہیں مطبب کیا دکھانا چاہتا ہے بھائی میں بھی یقین جانو میں بھائی چار آدار کی مدد نہیں کروں گا چار سوگی بھی نہیں کر سکتا میری اتنی حسیت ہی نہیں ہے اگر میں چار لوگ یہ مدد کرتا ہوں نا تو خدا کی قسم اپنی بیوی اور بچے کو بھی نہیں بتاتا پتا آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں گھر آگے بھی نہیں بتاتا ان کو مطبب اس طریقے اکام کرو اچھا میرا آپ سے تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پرینکسٹر جو آج کار فنی ویڈیوز جو آ رہی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ آج دو دن چاول کھا لیا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں کانٹینٹ میں چھوٹا سان کا کہ دو دن انہوں نے چاول کھا لیا ہے اب تیسرا دن آیا ہے تیسرا دن انہوں نے سوچے کہ آج فلانی جگہ حلیم مر رہا ہے تو یہ فلانی جگہ چلے گا حلیم کھانے حلیم کھانے کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ چلو آج کی ٹھیک ہے کل کی کل دیکھیں گے یہ ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے تو اس سے لوگوں پر کیا آثار پڑے گا آپ کیا دیکھیں گے سکھا رہا ہے نا لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے مانتے رہا چٹر بنے دکھاتے رہا یہ تو سکھا رہا ہے بھائی اور کیا سکھا رہا ہے مجھے بتاؤنا اب وہ بیٹھ کے بللا بریانی کھائی تھی دو دن آج ناری کھائیں گے مطلب ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں وہ بندے کے پاس گیا اس نے ناری دی اور چار روٹیاں دی چلو بھائی آج کبھی ہوگا اب کل دیکھیں گے مطلب یہ کیا ہے سکرٹ اور کیپسن کیپسنوں پر باتیں چل رہی ہیں گولڈیپ پر باتیں چل رہی ہیں مطلب ملک کہاں جا رہا ہے لوگ مرنا بچار ہے ان لوگ اپنا چینل چمدھانا ہے مطلب ویوز اور لائک آنے چاہیے ملک آنے چاہیے بس مطلب کیا ہو رہا ہے یہی چیزیں اگر یہ عوام کی فلاو بہبوت کے لئے عوام کی غلیبی دکھا دے تھوڑا مطلب ان لوگ کی مدد کرنے تو بجائے اس پر ٹائمز آئے کرنے اچھا فراز بھائی دیکھا رہا ہے تو اچانک سے فروٹ بڑا سستہ ہو گیا لوگ مہارا ماری میں پھر رہے ہیں افراد افری مچائی بھی ہے فروٹ سستہ ہو گیا فروٹ سستہ ہو گیا نہیں یاد زندگی میں فروٹ ہی تھوڑی ہے بھائی اچھا میں بھی بھالا تھا جو بات ہے باقے گئے بھی جب کھیلا جو مجھے سو اربا درجہ اور ایک سو اربا درجہ ملا جو سچی بات ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے فروٹ ہی زندگی تھوڑی ہے ایکی قط بات ہے اب میرے گھر کا جسر خان جب دلگا ہوتا ہے بھائی تو اس میں چودہ سے پندرہ ایٹم لگے ہوتا ہے پندرہ ایٹم ہوتا ہے وہ ہے نا میرا تو چودہ ایٹم اور بھی تو ہیں یاد اس بارے میں بھی تو سمجھنا ہے صرف فروٹ ہی زندگی تھوڑی شروع ہو گیا ختم ہو گئی مطلب وہ جو چودہ ایٹم خرید کے لارا ہے ہم لوگ یاد وہ بھی تو مہنگے ہیں بعد یہ ہے مطلب فروٹ کو ہوا بنا گیا رکھا ہوا بلاوا جاکا اچھا آپ سے میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ مکانوں کے قرار بھول پڑھنا غریب آدمی قرائے تھے کیا کھائے ڈاکٹر دے گے کیا بھولے کیوں یاد مسلہ یہ آپ نے سوال اچھا گیا ہے مسلہ یہ کہ اگر آپ مکان مالک ہیں اور آپ نے مجھے بول دیا کہ بھائی میرا مکان قرائے پر اڑھا دینا اب آپ نے مجھے اس کا بولا بیس ہزار روپ فراز بھائی بیس ہزار روپ میں اڑھوا دینا اس کو اب فراز بھائی تو اپنی پیدا کی لکار میں ہے کہ فراز بھائی کو بیس ہزار مل جائیں گے اچھا فراز بھائی کو کیا لالا جوں میں نے پچیز بتایا اچھا پچیز بتا کے کیا ہوگا بھائی تیس چوبیس میں تیس ہزار میں وہ مگان اٹھ گیا مگان وہ کرایا ہے ایسے بڑھتا ہے تیس ہزار کو اٹھ گیا آپ نے مجھے بیس بولا تھا لیکن میں نے آپ کا مگان تیس ہزار کو اٹھ با دیا مجھے تیس ہزار کا فائدہ ہو گیا ایک ہی دفعہ میں اور آپ کو فائدہ ہو گیا بارہ مہینے کا اور جو غریب تھا اس کا کبارہ ہو گیا بارہ مہینے کا تو کرایا بڑھنے کی وجہ یہ جو آسمان پہ پاتے کرو ہیں کرایا جو ایک پندرہ سولہ آزار بیس آزار کمانے والا نہیں دے پارا یہ وجہ ہے تو ہمارے جتنے بھی اپیسوڈوں اس میں مقصد یہ ہی نکلتا ہے کہ ہر کام آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے جائے سکات دو خیرات دو مکان کا کوئی بھی چھکر ہو تو اویورز دیکھا جائے تو وہ بات وہی پر آگے رک جاتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ سے کریں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں تو دوسرا بندہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے پیٹ پیچھے کیا کر رہا ہے کس طریقے سے راشن بانٹ رہا ہے کس طریقے سے زکاق مستحق تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ پاری مکان کس بندے کو دے رہا ہے کس ریٹ پر دے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ اکڑ دوہم اپنی یہ ہم یوں کر کے تھوڑا چلیں اور اپنی اکڑ ختم کر کے بولیں کہ یار نہیں میں بڑا آدمی نہیں ہوں میں نورمال انسان ہوں میں خود اپنے ہاتھ سے سارے کام کروں گا تو معاشرے کے تقریباً آدھے مسائل تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے جو تھوڑے بہت بچیں گے وہ اور طریقوں سے ختم ہو جائیں گے تو ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے مجھے اور فراز بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ